اپنے چہرے کو نہایت ہی چمکدار اور ملائم بنائیں اور خوشکی اور خدرے پرن سے چھٹکارہ پائیں وہ کیسے؟ انشاءاللہ میں آج آپ کو بتاؤں گا السلام علیکم ورحمت اللہ میں ہوں حکیم محمد رزوان اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا چینل اپنے چینل کے تمام ہی ناظرین کو میں خوش آمدید کہتا ہوں اور امید ہے آپ تمام ہی احباب ٹھیک ہوں گی خیر و حافظ سے ہو گئی دوستوں میں آپ کے لئے ہر روز ترہاں ترہاں کی نسخی جات مجردی بات لے کے آتا ہوں آج ہم ایک ایسا پہترین نایاب نسخہ لے کے آئے ہیں میں آج آپ کو ایک ایسی کرم بنانا سکھا رہا ہوں جو چہرے کی خشکی دور کر دے گی اس سے چہرے کی خشکی بلکل ختم ہو جاتی ہے جو خدرہ پن ہوتا ہے وہ ختم ہو جاتا ہے اسکین جو ہے چمکدار ہوتی ہے اور بلکل ملائم ہو جاتی ہے ٹھیک ہے دوستو تو آئیے میں اپنی بات کو شروع کروں اس سے پہلے آپ سے گزارش ہے کہ آپ اگر میری یوٹیوب چینل پر رہے ہیں تو چینل کو ضرور سبسکرائب کریں ساتھ میں ویل آئیکم کو ضرور دبائیں تاکہ آنے والی تمام ویڈیو آپ تک آسانی سے ہو جائیں دوستو چہرے کی خشکی کو لے کے بہت زیادہ لوگ پریشان رہتے ہیں یا کیونکہ چہرہ جو ہے خدرہ خدرہ رہتا ہے اسکین جو ہے ان کی ملائم نہیں ہوتی ٹھیک ہے چمکدار نہیں ہے اس پر بیرون کی ہے تو آپ کو کرنا کیا ہے آپ کو لینا ہے جو ہے ہلدی ایک ٹولہ بیسن پانچ ٹولہ اور سنتروں کے چھلکے کا پوڈر یہ بھی آپ پانچ ٹولہ لے لیں چمیلی کا تیل آپ لیں اور چمیلی کی تیل میں یہ تمام چیزیں آپ نے مکس کریں اور ان کو بہت زیادہ خرل کریں اور جب یہ خرل کرتے کرتے اس مقام پہ پہنچ جائیں جب آپ کو لگے کہ اب یہ کرنسی بن کے تیار ہو چکی ہے تو آپ کسی دبی میں محفوظ کر کر رکھیں پس آپ کا جو ہے مسخہ تیار ہے تو آپ چہرے پہ اس پر لگائیے جہاں بھی آپ کے جو ہے مطلب خدرہ پان آپ کو دکھائی دیتا ہے یا چہرے پہ جو ہے ملائم کی ہے یا اسکین آپ کی ایسی ہے کہ بہت زیادہ ٹائٹ ہے بہت سخت ہے وہ نرم نہیں ہوتی تو آپ اس کو لگائیے انشاءاللہ اس کے لگانے سے چہرہ جو ہے چمکڈان بھی ہوتا ہے ملائم ہوتا ہے خدرہ پندور ہوتا ہے اور جو ہے خوش کی ختم ہوتی ہے استعمال کریں اسلام علیکم